نمستے بھائیو میری تہاری پہلی بینو اور میں ہوں آپ کا دوست اور بھوست پسیت ہے ویڈیو دیکھیں ایک میرا بلوگ تبینہ کی زیدہ لی کے شروع کرتے ہیں یہ منڈے بلوگ پر ہاں چاہتے چاہتے لائک اور سبسکرائب تونک کر کے جانا ہمان کا بہت اچھے لگتا ہے لائک کے لیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو دوستو میں یہ آپ کا کافی ویڈ کرن کا سیزن سیون دیکھنا تھا اس کا پہلا اپیزوڈ اس میں رنویر آلیا اور کرن کرن جوہر تو اس میں وہ انگلیش میں بات کر رہے تھے which is good which is good but but in india it is not good due to your مطلب میرے ہی کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ برگر king پہ جاتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ برگر king پہ جاتے ہو mcdonald's پہ جاتے ہو سبوے پہ جاتے ہو پیزارٹ میں جاتے ہو یا کسی بھی ڈیوٹ میں جاتے ہو انڈیا میں انڈیا میں گرگاما میں یا کئی پہ بھی ڈیوٹ میں جاتے ہو تو آپ کو ایک برائنڈ آنا چاہیے آپ کو لوگ آنا چاہیے آپ کے آپ کے سر کے اوپر آپ کے چار ماتھے میں لکھ دینا چاہیے کہ یہ آپ کو انگلیش آتی ہے کی نہیں مطلب یہ یہ ہمارا بیرا گرگ بولیوڈ والوں نے کیا ہے مطلب یہ ہنڈی مووی انڈری نے کیا ہے وہ سمجھتے تو وہ سمجھتے ہیں انگلیش نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں آتا ارے بھائی انگلیش میں یہ کر کے دیکھا انگلیش میں یہ کر کے دیکھا مطلب میں خود جب ہی بھی 離ے ہیں دیکھا تو میں ہمیں ہمیں کوئی شریف نہیں نہیں ہی دیکھو انڈیا میں ہوں ہمیں بات کرو 안� Buy em ؟ ہم ہم please آہم ہم کیا بکرے اور صاحب یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا میں سچ میں کروں یہ ہی ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو انگلیس نہیں آتی میں مانتا ہوں جن کو انگلیس نہیں آتی ہوں ان کے ساتھ ہندی میں بات کرو جہاں پہ آپ کی مجبوری ہے جیسے US میں مجبوری ہے آپ کی اس میں بولنی پڑتی ہے کانیڈا میں بولنی پڑتی ہے اس میں بولنی پڑتی ہے اور سیلیا میں بولنی پڑتی ہے پہتے ہیں آہ بالی میں بون نہیں پڑتی ہے اور انٹ آہ اور یہ آپ کا یہ آہم آہم ایک اور آہ یوروپ میں بہتے ہیں دنیا کے ہر کسی کونے میں آپ کو بول نہیں پڑتی ہے انگلیس انگلیس وہاں پہ انڈیوز کی پہلیشن اتنی ہے کہ وہ وہ فونر بھی بوننے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہ بہت بھی بری آئے ہیں جب فونر بوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاں ہے کیا اچھی لگ رہی ہے نا بولتے ہوئے کیا اچھی لگ رہی ہے نا بولتے ہوئے کتنا اچھی ہندی بہت ہے نا تب آتی ہے آپ کو شرم تب آتی ہے شرم کی انڈیا میں رہ کے اپنے ہنڈی نہیں بولی آپ انڈین ہو کے اپنے لانگوز کو پرموٹ نہیں کر رہے اور وہ یو ایس ٹی ہو کے کینڈا کی ہوگی یا کسی بھی دنیا جہان کی ہو کے اپنے یہ ہم کنٹری میں میں اپنے ہم سٹیٹ میں اپنے ریلیجن میں ہندی بول رہی ہے تو ہی سوچنا اس بات کو ہندی کو گالی میں سمجھو ہندی کو گالی میں سمجھو ہندی کو گالی میں سمجھو گے اپنی ماں کو آپ گالی دے رہے ہیں آپ کو آپ گالی دے رہے ہیں اپنے آپ کو آپ گالی دے رہو ہندی کو گالی میں سمجھو یہ نہیں کہا انگلیس کو گالی سمجھو نا کسی کو کچھ بھی گالی سمجھو برا مت مانو میری بات نگل میں رہتی ہے یا جو بھی رہتے ہیں رہتے ہیں جو بھی ہے مطلب یہ بھائیہ کیا ہوتا ہے بھائیہ بھول ہے انگلیس میں تو ہندی بول ہندی گوسیری ہے ہندی میں تو انگلیس گوسیری ہے کیا مطلب گرگامہ میں فونس رہتے ہیں دھیان سے سننا گرگامہ میں فونس رہتے ہیں ہم سے بریہ ہندی بولتے ہو ہم سے بریہ ہم سے اچھی ہندی بولتے ہو کیونکہ ان کو ان کے آفیس میں سکھایا جاتا ہے کی انڈیا میں ہوں ہندی بولو اپنے سیٹ میں جاؤ گے انگلیس بولو گے یا ریشن بولو گے یا کچھ بولو گے اور ہاں سکول میں ایک اور سیاپتا ہے کی تنس کے بعد آپ یہ فرینچ اور فرینچ اور انگلیس کو آگے لیکھے جا سکتے ہو what about Hindi what about Sanskrit what about Tamil what about Punjabi پنجابی کا کیا میرے کو ہندی آتی ہے i can speak english i can speak hariyanui i can speak hindi ھینڈی تو بول دیا ہاں میرے کو آتی ہے یہ hindi english hariyanui اور تھوڑی مراتھی بھی آتی ہے بول کے دکھاؤں کسی دن فرصات میں ملو گے تو بول کے دکھاؤں گا آپ کو پنجابی آتی ہے دوبارہ سنو پنجابی آتی ہے پنجابی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا ہوں ہندی میں سمجھ سکتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں english میں سمجھ سکتا ہوں بول سکتا ہوں hariyanui میں سمجھ سکتا ہوں بول سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن بھی سکتا ہوں سمجھ سب سے پیاری بھاشا ہوتی ہے لیکن کچھ کو لگتا ہے یار یہ تو حریان سے آئیے تو جاٹ ہے یہ تو گلے سے بولتا ہے یار حریانوی لوگ گلے سے بولتا ہے میں مانتا ہوں مانتا ہوں کی گلے سے بولتا ہے ایسے بولتا ہے ایسے بولتا ہے لیکن وہ ان کا ٹون ہے وہ ان کا ٹون ہے یار جیسے انگلیس میں ہوں اوگ اوچھا ہوں what are you doing but یہ ہندی میں اور بھائی کیا کر رہا ہے یہ پنجابی میں اور کی کاجہ پہ ہے یہ مطلب آپ انگلیس کو بول رہے ہو اپنی ماتر بھاشا کو ڈسون کر رہے ہو جانا سے سوچنا ہے میں صحیح بتاؤں میں ہندی بولتا ہوں ہجو میں ہندی بولتا ہوں چاہے وہ فارس ہو جوائنٹ ہو چاہے وہ آپ کا کسی بھی ایکٹر سے ملنا ہو چاہے وہ آپ کا جس کو ہندی آتی ہے جس کو اور ایک بات اور ایک بات مطلب ہے وہ جس نے جیولین فیٹ کے اپنا ہی ریکارڈ بریک کیا ہے یہ کچھ ہی دنوں میں دن میں اس کا انٹیو تھا جب گولڈ میڈ میڈل میڈلیس پہلا ہے انڈیا کا لائے تھا تب اس کا انٹیو ہوا تھا اس نے بولا تھا بھائی 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 ہندی میں بات کر دی کتنی بھری بات کہہ دی میں باکس ہوں میں فری لینسر ہوں ٹھیک ہے میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ سرسر کر کے بات کرتا ہوں میں چاہ scripture نہیں نہیں ہوا رہا ، میں صرف اس لئے کلائے دوبار میں بار رہی سب آ جاتا in том bas 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 began نہیں آتی تو ہنڈی میں بولو یا کسی میں تو بولو انگلیز سٹانڈر فٹ ہو گیا دنیا میں سٹانڈر فٹ ہو گیا ہے ہنڈی پتہ نہیں اگر انگلیز یا ہے تو ہنڈی آئے ہیں میرا ہاتھ بھی نہیں دیکھ رہا انگلیز شریف آپ کو ایک برینڈ ڈلائی گی آپ کو سٹانڈ آپ کا سٹانڈر ہائی ڈلائی کرائی گی کلاس ڈلائی گی آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ریسپیکٹ ڈلائی گی سے یہ تین چاہ چیزیں آپ کو ہنڈی بھی ڈلا سکتی ہے آپ کو پنجابی بھی ڈلا سکتی ہے آپ کو گجیاتی بھی ڈلا سکتی ہے آرے یار سوٹ ہنڈین ڈلا سکتی ہے آپ کو اپنی مہتر بھاشا میں گھر کرو میری بات لے لو میں بلے ڈلی میں تھا میرے کو ہنڈی آتی تھی ٹھیک ہے ہنڈی پنجابی دونوں سمجھ لیتا تھا میں اب میں ہریانے میں ہوں گرگاؤں میں ہوں میں اب میرے کو ہنڈی انگلیش پنجابی ہریانے ہوئی چاہ چیزیں آتی ہے میں اپنے گھر میں ہریانے ہوئی سے بات میں بات کرتا ہوں کبھی 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 تنسونی انگلش کو نہیں میں اتنا کہا رہا ہوں کہ یہاں اور ایک بات جو میں نے آپ کو پہلی بھی بتائی تھی پہلی بھی بتائی تھی کہ یہاں کے فاؤنڈلز کو ہندی آتی ہے اور اتنی اچھی ہندی آتی ہے کہ یہ ہمارا کہ ہمیں شرم آ جائے کہ ہمیں شرم آ جائے چلو پتہ نہیں آپ کو یہ یہ آپ کو اچھے لگے کی نہیں لگے یہ ویڈیو اچھے لگے کی نہیں لگے میں کو بس اور میری کوئی بھی بات کا آپ کو بڑا لگے تو تو کان پکر کے سوری بولتا ہوں اور لائل اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں چینل پر نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب دونوں کریں من کو بہت اچھے لگتا ہے میں آپ کو ملتا ہوں اگلے منڈے شبا خیر نمستے